پاکستان کے چند امیر ترین لوگوں میں سے ایک محترم جناب ملک ریاض صاحب ان کا بزنس آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں آپ جو جواب دیں گے وہ میرے حساب سے زیادہ تر لوگ غلط جواب دیں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کس چیز پہ انویسٹ کر کے رکھا ہوا تو آج کا ویڈیو کسی کی ریکویسٹ پہ ہے اور جنہوں نے ریکویسٹ کی ان کی ریکویسٹ ڈالی نہیں جا سکتی انہا اس ٹاپک پہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو انویسٹمنٹ کی بیسکس پہ میں آج تھوڑا سا کلام کر لیتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے تو کمانے کے چار طریقوں میں سے ایک انویسٹمنٹ ہے ایک ہوتا ہے ایمپلوئی کہ you work for someone to make money ایک ہوتا ہے سیلف ایمپلوئیٹ آپ اپنا کام کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو ایک ہوتا ہے بزنس لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ ہے your money works for you آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور رچ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ایک اور اس سے ایک الگی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے others people money work for you اپنا پیسہ بھی نہیں لوگوں کا پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے آپ کمبل میں گز کے سو رہے ہو اور پیسے سے پیسہ بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا کونسپ کیا ہے انویسٹمنٹ کا کونسپ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے سے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا ایسٹ ایکوائر کر لو کہ جو آپ کو ایک کیش فلو دینے لگے کیش فلو کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن ایک کنٹینیوز پیٹرن سے آپ کو وہ پیسہ ملتا رہے ویکلی منتلی ڈیلی آورلی ایوری سیکنڈ ووٹیور ایٹس تو آپ ایک ایسٹ ایکوائر کرتے ہو کوئی چیز ایکوائر کر لیتے ہو پیسے کے تھرو جو آپ کو مزید پیسہ بنا کے دیتی ہے اب اس میں کیا کیا ایسٹس ہو سکتے ہیں تو دو کیٹیگریز کر لیتے ہیں کنونشنل ایک نون کنونشنل کنونشنل یہ جو سب کو پتا ہے جس طرح انویسٹ کیا جاتا ہے نون کنونشنل جو کہ لوگوں کو اتنا پرسیپشن نہیں ہے لوگ نہیں کرتے اور ملک ریاض بھی اسی میں سے ایک چیز کا انویسٹر ہے بتاتا ہوں تو پہلے آجائیں کنونشنل کنونشنل پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی پیسے سے پیسہ بنایا انٹرسٹ لینا کسی کو پیسہ دیا بولا بھائی واپسی پہ آپ مجھے اتنا دوگے یا منتلی مجھے اتنا پے کروگے انٹرسٹ تو پیسے سے پیسہ بلانے کا پہلے ہوگیا انٹرسٹ دوسرا ہو گیا سٹاکس بانڈز میچول فنڈز ای ٹی ایف فلانا ڈیما کا یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے یہ پیسہ بنا کے دیتے ہیں آپ کو آپ نے ایک سیونگ سیٹیفیکٹ لے لیا بانڈ خرید لیا کچھ بھی کر لیا ٹھیک ہے تیسرا سلیپنگ پارٹنرشپ ان بزنس کسی کے بزنس میں پیسہ لگایا ہے اب وہ پیسے سے پیسہ بنا کر آپ کو دے رہا ہے اگر آپ کو اس کے بزنس میں کام کرنا پڑتا ہے تو یہ انویسمنٹ نہیں ہے اب آپ بزنس پارٹنر ہو آپ بزنس ہی کر رہے ہو پھر وہ انویسمنٹ نہیں ہوگی یا انویسمنٹ کی اس شیپ میں نہیں ہوگی جو میں چاہتا نمبر فور کموڈیٹی کموڈیٹی میں سلور گولڈ یہ سب کموڈیٹی ہیں اب جب تک جیسے کہ ایک اور لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو اس میں آپ کموڈیٹی میں چینی آٹا چاول بھی لے سکتے ہو جس چیز کا عمران خان صاحب نوٹس لیں وہ چیز خرید کے سٹاک کر لو تھوڑے عرصے میں ڈبل ہو جائے گی جنہی کہ جس نے چینی پچپن پر خریدی ہوتی ہے ابھی ایک سو پانچ پر بیچ رہے ہیں میرے خالے فاسٹس وے اس سے زیادہ تو یہ یہ کہ سن گورنمنٹ میں کلرک لگ جاؤ بس اس سے زیادہ فاسٹس وے آف میکنگ منی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کر سکتا پانچوہ ریال اسٹیٹ زمین پروپرٹی یہ خریدنا اس میں بھی دو ٹائپس ہیں آپ ایک تو یہ کہ پرچیس کر لو پرچیس کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ ضرور ہی نہیں آپ کو کیش فلو ملے لیکن رینٹ پہ رینٹ کر لو تو وہ ایک ہے سکس ہے آرٹیفیکٹس خرید لو ایسے آرٹیفیکٹس پینٹنگز لوگوں کی جس میں سکل سیوئی ہو میں اس پہ کر بھی چکا ہوں سیون انٹیلیکچول پروپرٹی رائٹس ٹریڈ مارکس پیٹنٹس یہ خرید لو ٹھیک ہے یا کسی کے برینڈ میں انویسٹ کر دیا تو یہ سب ہوتے ہیں جناب کنوینشنل اب آج ہیں ذرا انکنوینشنل کی طرف انکنوینشنل میں نمبر ون انویسٹ ان یورسیلف اپنے اوپر انویسٹ کر دینا یہ بہت بڑا اس کا ریٹ آف ریٹرن ہے کہ اپنی تعلیم پہ خرچ کر دینا اس میں سوفٹ ویئر بھی ہے ہارڈ ویئر بھی ہے اپنے اوپر انویسٹ کرنا اپنے دانتوں پہ انویسٹ کر دو اپنے دماغ پہ انویسٹ کر دو کہ تم دیر تک چلو اور ان چیزوں کا زیادہ اچھا استعمال کرو تو اس سے پیسہ بناو گے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کا برین ورک کر رہا ہے صحیح تو آپ اس سے بہت پیسہ بنا سکتے ہو تو آپ اپنے اوپر انویسٹ کر لو ہارڈ ویئر پہ یا سوف ویئر یہ ہے کہ آپ ٹریننگ سلو کسی منٹور کے پاس چلے جاؤ کسی کا ٹائم خریدو اس سے بات کرو تو اپنے اوپر انویسٹ کرو انکنویسٹنل میں نمبر ٹو انویسٹ ان پیپل لوگوں پہ انویسٹ کرو اس کی بھی بہت ساری فارمز ہیں لمبا کلام ہو جائے گا کہ کس کس طرح کر سکتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں پہ انویسٹ کر دو وہ لوگ تمہیں پیسے بنا کے دیں گے انکنویسٹنل میں ایک اور طریقہ ہے انویسٹ ان پاسپورٹ ایک ایسا پاسپورٹ پہ کر لو اس پہ انویسٹنل کر لو کسی اور کنٹری کا امریکہ آسٹریلیا انگلینڈ کینیڈا یہ بھی ایک کیش فلو دیتا ہے آپ کو آپ کچھ بھی نہیں کرو گے تو بھی اس سے کیش فلو ملتا ہے تو وہ بھی لمبا کلام لیکن بہرحال وہ ایک انویسٹنل ہے اور لاس بتانے جا رہا ہوں انویسٹ ان پاور پرچیزنگ طاقت کے حصول میں انویسٹ کرو ملک ریاض پاور پرچیزر ہے ریال اسٹیٹ ڈیویلپر نہیں ہے ملک ریاض پاور پرچیز کرتا ہے ملیٹری کی ایکس ملیٹری مینز پولیٹیشنز وہ سب کو خریدتا ہے بیوروکریسی وہ ان میں انویسٹ کرتا ہے وہ پاور پرچیزر ہے مریم نواز پہ اس میں نے انویسٹ کیا ہے بلاول بٹو پہ اس نے انویسٹ کیا ہے الطاب بھائی جب تھے تو اس پہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا یہ میں الزامات نہیں لگا رہا ویڈیو کے ساتھ جو چیز سبوت ہے جو چیز میں پروف کر سکتا ہوں صرف اتنا بولوں گا تو ملک ریاض پاور پرچیزر ہے اس نے پاور پر انویسٹ کیا ہے اب آپ جب پاور پر انویسٹ کرتے ہو تو وہ پاور آپ کو پیسہ پروڈیوز کر کے دیتی ہے تو امید ہے آپ کو انویسمنٹس کی یہ اے بی سی سمجھ آئی ہوگی لیکن ڈسکلیمر اینڈ میں وہی کہ ساڑے دینا رہنا جو کرنا بھائی خود ہی کرنا اللہ حافظ